سویڈن سے کیا نام بتایا علی جی پاکستان سے کہاں سے ہیں اچھا یعنی کہ آپ ایسا فارمولا پوچھنا چاہ رہے ہیں جو ہر ایج کی بکری بکریوں کے لیے فائدہ مند ہو یہی تو کون سی چیز نہیں نہیں کون سی جو کون سی تو کون سی چیز جو نہیں ملتی یہ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور بکریوں اور بیڑوں دونوں کے لیے جی بکریوں کی بیڑوں میرے پاس چار پاس بیڑیوں اور میرے پاس خلصی سینٹک ارتیس بکریوں ہیں مکھی چینٹک ارتیس بکریوں ہیں تو آپ کے لیے میں نے میری جان میں نے ہر قسم کا خاص طور پر جو آج کل آج مارچ کی کتنی تاریخ ہے آج ہی گیارہ مارچ ہے اور یہ دوہزار بیس اور گیارہ مارچ کا مطلب ہے مارچ اپریل ایٹس فیوریٹ اور بڑا ہی زبردست قسم کا موسم ہے ان کے ملاب کا ان کی ریپروڈکشن کا ہیڈ پہ یہ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی آپ کو وہی ونڈا جو میں نے جس میں آپ کو مکعی دیوی ہے دس کلو اور کھل بنولا دیوی ہے بیس کلو کھل توریہ دیوی ہے نو کلو رائیس پولشنگ یا برادہ چاول کا دس کلو شیرہ راب دیا ہوئے دس لٹر باریک توڑی دیوی ہے دس کلو منرل مکشر یا ڈی سی پی پاورڈر وہ آپ ایک کلو ڈال لیں اور نمک جو کھانے والا ہے وہ ایک کلو ڈال لیں یہ میری جان آپ دیں گے یہ خوراک ان کو دیں کوئی جو پٹھوریاں ہیں ان کو تھوڑا دیں شروع کریں دو سو گرام سے دو سو گرام دو سو پچاس گرام یہ جو بڑی ہیں ان کو چار سو گرام ساڑھے چار سو گرام یہ دیلی دیں وہ جب دیں گے تو انشاءالت اللہ یہ آپ دیکھیں گے ہیٹ میں بھی آ جائیں گی اور جلدی بارہ ور بھی ہو جائیں گی یہ میری جان کریں اور بات شروع کر دیں بسم اللہ کر کے اور اس کے بعد میں آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں دیتا رہتا ہوں ساتھ ان کو اگر جلدی لیں اور بھی ہیٹ میں جلدی آ جاتی ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کومی کل سی ویٹ والے یہ پاورڈر ہے کومی کل سی ویٹ یا نیٹا فاس یہ آپ یہ بتایا تھا نیٹا فاس کا مجھے ملن کومی کل سی ویٹ ہی لگا وہ تھوڑا ایکسپینسیف تھا وہ بھی دے رہا ہوں ہاں وہ تھوڑا ایکسپینسیف ہے ہاں بس وہ اس کو ان کو ونڈے میں دو بیس گرام ایکسٹرہ ڈال کے دیتے رہے انشاءاللہ جلدی ہیٹ میں آ جائیں گی بسم اللہ بسم اللہ اور ان کو سبس چارہ بھی دینا ہے سبس چارہ ضروری ہے وہ بڑی بکریوں کو آٹھ کلو دیں اور چھوٹی جو ہوتی ہیں ان کو چار کلو پانچ کلو دے دیں پانچ کلو یہ جو چھوٹا نہیں ہوتی وہ کیا اس کو کہتے ہیں ٹیڈی تو نہیں رکھی ہوئی نہیں نہیں وہ بس بسم اللہ کر کے یہ دیتے رہے اللہ فضل کرے گا پریشانی ہو نا ٹھیک ہے سلیم صاحب سلیم بتایا نا نا ہم اپنا نہیں نہیں ہم علی علی میرا علی علی سویڈن سے سویڈن سے علی ہاں جی بالکل یاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک اللہ تعالی فضل کرے گا علی صاحب آپ نے مجھے ساڑھے چار سے ساڑھے پاس کا ٹائم بتایا یہ میں نے یورپ والوں کے لیے آج سے میں نے یہ اناؤنس کر دیا کر رہا ہوں ابھی سے لیکن آج کھولوں گا میں یہ لوگوں کو جو آہستہ آہستہ پتا چلے گا ابھی تو یہ اپلوڈ ہوں گے پروگرام خاص طور پر آج جرمنی والے ہیں جو شاہد صاحب ہیں ان کے کہنے پر میں نے یہ کیا اور بہت سارے ویسے بھی لوگوں نے کافی ساری ڈیمانڈ کر رکھی ہے کہ جی یورپ کے لیے الگ رکھیں کیونکہ ارلی لوگ جاگتے نہیں ہیں گیارہ سے ایک بجے میں آپ سے ہم اتنے اتنے مہینے ہو گئے ہیں ٹرائی کر رہے ہیں تو ہمیں ملتا نہیں ہے تو میں آج ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ میان کروں گا وہ کتنے بجے جاتے ہیں ساڑھے چار بجے ساڑھے پانچ بجے آپ کے لیے میری جان فکر ہی نہ کریں یہ آپ لوگوں کے لیے ہے جب آپ کو بلکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو سہولت کون سی ہے تو انہوں نے یہ ریکمنٹ کیا کہ جی ڈاک صاحب تین سے آگے آنورڈ یا چار بجے سے آنورڈ کر دیں تو میں نے ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ کر دیا بیچ میں اس لیے کہ میں نے اثر کی نماز پڑھ کے اور مغرب بھی وہ نزدیک ہونا لگتی ہے تو میں یہ سمجھ لیں کہ اثر کی نماز بھی میری ضائع نہیں ہوگی اور مغرب بھی نہیں ہوگی بسم اللہ بس علی صاحب دعاوں میں یاد رکھیں ملاقات ہوگی ساڑھے چار بجے انشاءاللہ اللہ حافظ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل جرائی مشینلی ہیوانات روک بانی ماہی گیری مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا وسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ہے ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 موسیقی